ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے انڈیا کے اندر میرے آقا و مولا خاتمن نبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ کلمات بولے گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی بہت سے لوگ بہت سے یوٹیوبر اور بہت سے انفلوینسر اس کے اوپر اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ٹاپک پر بات کرنے سے ان کی منیٹائیزیشن بن ہو جائے گی اس طرح کے ٹاپک پر بات کرنے سے ان کا چینل ختم ہو جائے گا ان کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا ارے جب میں یہ ویڈیو بنانے لگا میرے دل میں بھی یہ خیال آیا مجھے بھی لوگوں نے بولا کہ ایسی ویڈیو بنانے سے ایسے کانٹینٹ بنانے سے چینل پر فرق پڑتا ہے ایسا کانٹینٹ بنانے سے منیٹائیزیشن بن ہو جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی اور میں ابھی بھی یہ دیکھوں کہ کسی طریقے سے میرا ڈالر بچ جائے میں ابھی بھی یہ دیکھوں کہ کسی طریقے سے میرا چینل بچ جائے پھر وہ کہا گئے وہ نالے جو بچپن سے لگا لگا کر یہاں تک میں بڑا ہوا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آج مجھے غلامی رسول میں ایک چینل کا جانا قبول نہیں ہے کہ مجھے غلامی رسول میں ایک میری انکم سورس کا جانا قبول نہیں ہے کہ آج میرا غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات کرنا درست نہیں ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھئیہ ہماری ایک پوست لگانے سے کیا ہو جائے گا ہماری ایک ویڈیو بنانے سے کیا ہو جائے گا ہمارے کی سٹوری شیئر کرنے سے کیا ہو جائے گا کیا اس سے غصہ کو سزا مل جائے گی کیا اس سے غصہ کیا ختم ہو جائیں گی ارے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا یاد رکھیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی نا تو ایک پرندہ جس کا نام خود ہوتا وہ اپنی چوچ کے اندر پانی کے چند کترے لے کر اس آگ کی طرف بڑھ گیا اس آگ کی طرف اڑھنے لگا نمرود نے اسے دیکھا اور ٹانٹ کرتے ہوئے ہستے ہوئے کہا کہ اے پرندے تیرے ان دو کتروں سے میری یہ عالی شان آگ کیا بجھ جائے گی کہ اپنے ان دو کتروں سے تو اس آگ کو بجھا دے گا اس پرندے کا جواب سنیے آگ کو میرا جواب سمجھ میں آ جائے گا پرندے نے جواب دیا تو صحیح کہتا ہے نمرود ان دو کتروں سے یہ آگ بجھے گی نہیں ان دو کتروں سے اس آگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن موڈرک تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا نہ کہ آگ لگانے والوں میں ہوئے آج سٹوری بنا دو آج پوسٹ بنا دو تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو ناموں سے رسال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اپنی آواز بلند کر رہے تھے تمہارا نام ان لوگوں کی فیرس میں لکھا جائے گا جنہوں نے جب انڈیا کے اندر غصاخی ہوئی تھی انہوں نے اپنے موز سے کچھ جملے نگا لیتے اپنے موز سے کچھ کلمات نگا لیتے اور جتنے ہندو مسلمان سکھ عیسائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخر اتنی محبت کیوں ہیں آخر ہمیں یہ غصاخی برداشت کیوں نہیں ہوتی وہ یوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے ہیں ہم سے بہت پیار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی اگر تیرے پاؤں میں ایک کانکہ بھی چکتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے جو لوگ ویڈیو نہیں لگا رہے جو لوگ بات نہیں کر رہے جو لوگ بلوکس نہیں لکھ رہے وہ سنیں کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام فرماتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈیا مبارک سود جاتی میرا رب جبریل امین کو بھیجتا اور کہتا ہے جبریل میرے محبوب سے جا کے کہو کہ کچھ دیر آرام کر لیں میرے محبوب سے جا کر کہو کہ کچھ دیر آرام فرمالے جبریل امین آتے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو کہتے ہیں جبریل امتی امتی ہے جبریل میری امت میری امت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگہ رسالت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگہ خدا میں حد بلند کرتے اور اپنی امت کے لئے دعا کرتے تو آپ کی نورانی ہاں خوشے نورانی آنسو اس طریقے سے جانی ہوتے کہ آپ کی نورانی داری مبارک جو ہے وہ تل ہو جاتی وہ گیل ہو جاتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے امتی کون امتی آپ امتی بے ہمارے لئے پوری پوری رات کا قیام کریں ایسا قیام کریں کہ ایڑی مبارک سوچ جائے دعا صرف ایک ہی ہو کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے اور آج پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کی ہو جائے میں اپنے موز سے لفظ نہ نکالوں میں اپنے موز سے کلمہ نہ نکالوں کیا فائدہ ایسے پیسے کا کیا فائدہ ایسے چینل کا کیا فائدہ ایسی میری شہرت کا کہ جس کے اندر میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کو کم سے کم جواب بھی نہ دے پاؤں اس خنزیر سے بتر عورت کے بارے میں میں دو لفظ نہ کہہ پاؤں اس عورت کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے لیکن ابھی بھی آپ کو میری بات اگر سمجھ مینے آئی ایک بات اور بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ برو سے محشر تمام انبیاء اکرام کے ممبر سجائے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بھی ممبر سجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی ممبر سجے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی ممبر سجے گا حضرت حارون علیہ السلام کے لئے ممبر سجے گا حضرت یاقوب علیہ السلام کے لئے بھی ممبر سجے گا نور کے ممبر سجائے جائیں گے تمام انبیاء اکرام کے لئے میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ میرے لئے بھی نور کا ممبر سجائے جائے گا لیکن میں اپنے ممبر پر جلوہ افروز نہیں ہوں گا کیونکہ میں اپنے ممبر کے اوپر جاکے تشریف نہیں رکھوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف کیوں نہیں رکھیں گے آپ جلوہ افروز کیوں نہیں ہوں گے میرے آقا کا جواب فرماتے ہیں کیونکہ میں اس وقت اللہ کے حضور سجدے میں ہوں گا اپنی امت کی مغفرت کے لیے ابھی دیکھیں نا یار میں ابھی بھی اس بارے میں نہ بولوں میری عمر 23-24 سال ہو گئی ہے اگر میں نے ایک حادثہ سے بجھ گیا بیمانیوں سے بجھ گیا ساری چیزوں سے بجھ گیا تو میں کتنی عمر پالوں گا پچاس سال ساتھ سال ستر سال اس کے اندر سے آدھی میں نے سو کے گزارنی ہے آدھی ویسی میری انکونشس آدھی موت کے اندر گزرنی ہے اس کے بعد پچاس ہزار سال کا محشن کا دین ہے اس کے بعد جو ہے وہ قبر ہے وہ قبر میں پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے کیا شکل دکھائیں گے پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے یا رسول اللہ آپ کی شاہر میں بستاخی ہو رہی تھی وہ میرے زبان سے ایک لفظ نہ نکلا میری زبان سے ایک کلمہ نہ نکلا جو لکھنے کی طاقت میرے پاس تھی جو بلوگی کرنے کی طاقت میرے پاس تھی میں نے اس کو ہر حضور چیز کے لئے استعمال کرا سالے ٹرینڈ ٹوپک کے لئے میں نے اس کو استعمال کرا نہ کرا استعمال تو صرف نامو سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال نہیں کیا عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں نے اس کو استعمال نہ کرا نہ نہ ایسا نہ کرو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف بات رسول اللہ کی جب آجائے پھر کیا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک منافق ایک منافق اور یہودی کے بیچ میں مال کو لے گے کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ منافق اور یہودی کے بیچ میں یہودی نے کہا چلو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ان سے فیصلہ کرواتے میرے آقا کی بارگاہ میں مقدمہ لائے گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا اب وہ منافق جو تھا منافق کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن ایک کام کرتے ہیں ایک دفعہ عمر سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں عمر بھی بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں تو اس یہودی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمر بھی سچے انسان ہیں عمر بھی امین ہیں چلو آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سارا مقدمہ بیان کرتے ہیں لیکن جب عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دے لگتے ہیں تو وہ یہودی کہتا ہے کہ عمر اس سے پہلے کہ آپ اپنا فیصلہ سنا ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے نبی صلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنے ہی فیصلہ کروا چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے رکو میں ابھی اس کا فیصلہ کرتا ہوں اپنے حجرے کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے تلوان نکالتے ہیں اور اس منافق کے سر کو اس کے جسم سے جو ہے وہ علا کر کے فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوان کرتی ہے جو رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے فاروق عظم اس کی گردن اڑا دے اور آج پیارے آقا صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گساخی ہو جائے اور میں بیٹھا رہوں میں خاموش رہوں مجھے ڈالر کی پروہ ہوتی رہے مجھے یہ پروہ ہوتی رہے میرا چینل بننا ہو جائے مجھے یہ پروہ ہوتی رہے کہ میری سورس آف انکم نہ رکھ جائے نہ 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 انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جو لوگ پوچھ رہو ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے کون جیتے گا ایسے کون ہارے گا تو بڑا اشائد نے خوبصورت کہا ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روا کافلہِ سالار کے ساتھ اور یہ تو تیبہ کی محبت کا حصہر بڑھنا کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور ہم بھی سنیں گے کسی دن ناتے رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعرِ دربار کے ساتھ ایسا نہ کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری جان حاضر ہمارا مال حاضر ہمارے جسم حاضر ہمارے خاندان حاضر ہمارے والدین حاضر اس دنیا کی ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان یہ چاند یہ ستارے یہ زمین یہ آسمان یہ پوری دنیا اور پوری کائنات کے لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج مبارک کے اوپر قربان اور صرف میں آپ کو بتانا چاہم گا کہ سیدہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جند آپ اتنی عبادت کرتی آپ اتنی ریاضت کرتی اتنے طویل آپ سجدے فرماتی کہ اللہ سے دعا کرتی یاد نہ کوئی تو ایک ایسی رات بنا کہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے وہ تعمل تک پہنچ جائے اتنی عبادت گزار اتنی ریاضت گزار خاتون جند ہے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دن میں خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح میری والدہ اتنی عبادت کرتی ہے اتنی ریاضت کرتی ہے آخر اللہ سے مانگتی کیا ہے تو ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے والدہ کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ ابھی نماز ختم ہو گئے میں دیکھوں گا اور میں سنوں گا کہ میری والدہ اتنی ریاضت اتنی عبادت کرنے کے بعد اپنے رب سے دعا کیا مانگتی ہے اپنے لیے کیا مانگتی ہے والدہ نماز مکمل کرتی ہے بارغہ خداوندی میں ہاتھ بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ جل جلالہو میرے بابا اپنی امت سے بہت محبت کرتے کیا فرماتی ہے کہ میرے بابا اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے امت کون امت آپ امت میں میں اب بھی کچھ نہ بولوں میں اب بھی کچھ نہ لکھوں پھر کیا فائدہ میری جمانی کا پھر کیا فائدہ میری زبان کا پھر کیا فائدہ میرے یہ کہنے کا کہ میں عاشق رسول نا 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 جب عشق رسول کی بات آئے گی یاد رکھے امام مالک فرماتے ہیں کہ اس روح زمین پر یا تو غستاخ رسول زندہ رہ سکتا ہے یا تو عاشق رسول زندہ رہ سکتا ہے علیہ وآلہ وسلم کرنے کی کوشی کیے اس کو اس روح زمین سے مٹا دیا گیا ہے اس کو اس روح زمین سے ہٹا دیا گیا ہے ممتاز قادر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے جسم کو تو ہم نے دفنا دیا ہے لیکن ان کے بندوق ان کی جو گن ہے وہ آج بھی باہر پڑی ہے ہم نے تمام گازیوں کو تو دفنا دیا ہے لیکن ان کے کھنجر آج بھی باہر پڑھیں یاد رکھو میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو نہ چھیلو میرے آقا کی عزت کو نہ چھیلو ہندو آؤ میرے ساتھ کراچی کے اندر میں تمہیں جا کے تمہارے مندر دکھاتا ہوں ان کو دیکھو کس طریقی سے رکھا ہوا ہے کسی مسلمان کی وجہ سے تمہارے مندر کو کوئی تکلیف دی ہو رہی آؤ میرے ساتھ میں تمہیں ہندو کمیونٹیاں دکھاتا ہوں وہاں جا کے کسی نہیں پوچھ لو ان مسلمانوں نے آج تک انہیں پریشان کر رہے چلو میرے ساتھ کرسٹن کمیونٹی میں انہوں سے پوچھو کہ ان مسلمانوں تمہیں آج تک جو ہے وہ پریشان کر رہے چلو میرے ساتھ چرچ میں جا کے فادر سے پوچھو کہ مسلمانوں کی وجہ سے کہ آپ کی عبادت نے آج تک کوئی خلل پڑھائے وہی نئی ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہم یہ کام نہیں کرتے جب ہم تمہاری چیزیں کو نئی چھیڑتے پھر تم کیوں ہمارے آقا اور مولا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاگی کرتے ہیں تو یاد رکھو میں اس دنیا کا سب سے گناہ شخص ہوں ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ روزے چھوڑ سکتا ہے وہ بے نمازی ہو سکتا ہے وہ رمضان کی طرح چھوڑ سکتا ہے وہ رمضان کے قیام چھوڑ سکتا ہے وہ گانے سننے والا ہو سکتا ہے وہ فلم میں دیکھنے والا ہو سکتا ہے وہ بینہ داری کا بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ دنیا کے تمام گناہ جو ہے وہ کرنے والا ہو سکتا ہے لیکن جب نامو سے رسالت صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی تو پھر وہ بے غیلت نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا اور مولا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں وہ ساکھی ہوگی تو پھر یہ ہم میں ہرگز برداشت نہیں ہے میں کہتا ہوں اس ملونہ نے جس نے غصہ لگی یہ میرے سے کلمات ابھی تک جو اس نے کہیں نہ پڑھیں نہ سنویں کیونکہ نہ میں سنوں گا نہ میں پڑھوں گا میں جس نے بہتنا پتہ یہ غصہ کی ہوئی ہے اور یہ ہم سے ہرگز ہرگز برداشت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملونہ کو لیا اس ملونہ کو لیا میرے سامنے لیا اس کو اور جو ہے دو سے طرح بھارت کے حوالے میرے جھوٹی پہت میرے بھائی میرے والدین سب کو کھڑا کر دو اور وہ مجھے کہیں کہ اگر تُو نے اس کو مارا ایک سیکنڈ کے اندر ہم جو ہے تیرے پورے گھر کو مار دیں گے قسم اس پیدا کرنے والے کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جانے میں ایک لمحے کے کروڑ کے حصے کیلئے ابنیس ہو جوں گا اور اس ملونہ کو باسی لے جہانم کر دوں گا رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں نا یا کیس طریقے سے مہدانِ محشن کہتے ہیں کوسر کے جام پینے ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے حقہ نے فرما دیا کہ تُو نعرے تو بہت لگاتا تھا لیکن جب میری شان میں گستاخی ہوئی تو پھر تُو نے ایک لفظ نہ کہا پھر جو تیرے بس میں تھا تُو نے وہ بھی نہ کرا آج جائش تیرے لئے کچھ بھی نہیں ہے پھر ہم کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے نا 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 ہم تو بس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہی انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے ہمیں نہیں چاہیے دنیا ہمیں نہیں چاہیے یہ مال جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آجائے گی آپ کی ناموس کی بات آجائے گی پھر ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے پھر یا تو گستاخ زندہ رہے گا یا تو عاشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے گا اینڈ کے اندر بھارت کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ہمارا ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے ایک ہی مطالبہ ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جس پارٹی سے بھی اس ملونہ کا تعلق تھا اس کو اس سے نکالا جائے پہلا مطالبہ ہے جو کہ اب تک عمل درامت ہو گیا ہوگا دوسرا اس کی سزا اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جس طریقے سے دہشت گردو کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی اس کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے جس طریقے سے ایک دہشت گردو واصل جہنم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس ملونہ کو بھی واصل جہنم کیا جائے اور تمام اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہم سے سب کچھ لے لو یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گستاخی کرو گے ہمارے جسم کو چھوٹے چھوٹے توڑے کر ہمیں قبر میں گار دو لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہوئی تو ہم قبر سے اٹھ کے تو میرے واصلیں جہنم کر دیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہرگز ہمیں برداشت نہیں ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی کہکشائیں یہ سب ختم ہو جائیں میرے آقا کی عزت کیوں بن سب کچھ قربانے کیونکہ میرے اللہ فرماتا ہے حدیثیں کچھ سیئے کہ اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تمہیں زمین و آسمان کو نہ بناتا میں اس کائنات کو نہ بناتا ان کے کشاؤ کو نہ بناتا البتہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر محبوب تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا ساری کائنات بنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقی ہوگی ہم اسے ہلگز برداشت نہیں کریں گے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسيقا موسیقا موسیقا موسیقا